بری کے بعد خوش آمدید اس سے پہلے کہ میں نمان صاحب سے جو ہے وہ سارے اپوزیشن نے جو سوالت کی ہیں اس کا جواب لوں بریسو صاحب میرا خیال کوئی ایک دو باتیں اور کرنا چاہ رہے ہیں بریسو صاحب آپ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک دو فکروں کا ایک بات کرزے کی انہوں نے کی تھی کہ کرزے لے لے کے دیکھیں گئے تھے اگر تو انہوں نے کرزے نہ لیے ہوتے اور خودکوشی کر لیے ہوتی تو پھر تو بات تھی لے تو یہ بھی کرزے رہے ہیں دیکھیں کوئی انہیں نئی شادی کے مو دکھائی میں تو کوئی تین ارب اکاؤنٹس میں نہیں رکھوا دیا گیا پتہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرزے ملے کس شفتوں کے اوپر ہے دوسری بات کوئی ہو رہا بندہ تم اپنی پانی میں وہ کہتے ہیں چلو پر پانی میں بھی دوب جاتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں حکومت کریں یہ جو حضرہ کا بھانٹ پانی میں وہ نہیں چلے گا حکومت کریں تماشی چھوڑیں زبانیں ٹھیک کریں پرفارمنس کی طرف آئے یہ ملک سبتہ ہے ملک کے کلیکٹیوزم کے ساتھ اس ملک کو چلائیں تماشا نہ بنائیں جی نمان صاحب آپ باتیں کافی ہو گئی ہیں دونوں اپوزیشنوں کی طرف سے اور آپ بار بار کہنے ہیں کہ اپوزیشن آج آپ کی ترجمانی کر رہی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے میں تو دیکھے بڑا شکر گزاروں بریسٹر صاحب کی بات سنکے میں کہتا ہوں چھاج نہیں بولے چھاج سے تجھ میں سو چھید ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی دھنکا وزیراعلا لے کر آتے ہو مزور دھنکہ وزیراعلا قائم علی شاہد صاحب 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 صاح دیا ہم نے دیکھا کہ جو انتہائی صاف ستری ماضی کا مالک ہے اس کو ہم نے لگایا تاکہ انشاءاللہ تعالی اس پنجاب کی حکومت پہ جو بے شمار کرپشن کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہوئے وہ سب کا ازالہ کرے اور ایک طاقتور اور اچھی مضبوط ٹیم کے ساتھ آکے کرے آپ جو بار بار کہتے ہیں کچھ دین کی حکومت ہے یہ کوئی پالیسیاں بگتا ہیں بتائیں ہمیں کیوں دیئے پھر لاکھوں کروڑوں ڈالر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہم نے جا کر ان سے کہا کہ ہم ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک سے مدد چاہتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہاں کے گزشتہ حکمرانوں نے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے ایک بھڑافے میں کٹھا کر رہے ہیں کریں قانونی طریقے سے کریں کریں ساس ہتھرے طریقے سے کریں شو کریں منی ٹریل کو اور اس کے بعد کروڑوں روپیہ بنائیں منی ٹریل شو نہیں ہو رہی بچوں سے پوچھا جا رہا ہے ہم اس ملک کے نیشنل نہیں ہیں پہلے باپ اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ یہ ہیں وہ ذرائع جناب جس سے ہم نے فلانے لنڈن کے اپارٹمنٹس بنائے بعد میں مکر گئے کہ میرے میں جو تو پتہ ہی نہیں یہ میرے بچوں کے ہیں اگر کوئی اس قسم کے بیان دے گا تو اس پہ قانون کی گریفت آنی چاہیے کہ کیوں نہیں آنی چاہیے دیکھیں بریسٹر صاحب خدا کا خوف کر کے کم از کم آپ انصاف سے دیکھیں کیا کیا انہوں نے وسیم قادر صاحب کے ساتھ آپ کے اسی لاہور میں صرف ایک کانسلر کو اس نے نومینیٹ کیا وہ بیس بنا پر کہ جی آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اس نے کہا تمہاری اتنی جرت یار ایسے تو غلام آنا نے دور میں بھی غلاموں کے ساتھ سے صلوق نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے وہ غیرت مند نے ٹھیک کیا کہ وہ بوتل اٹھا کر جوابی ماری کہ اس رزق سے موت اچھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو کم از کم کم از کم عزت سے سب کو روٹی ملے اس قسم کا لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر صلوق نہ کیا جائے یہ چیز ہم بالکل نہیں چاہتے ہو کیا آپ چاہتے ہیں اسی قسم کا ہو کہ زرداری کے آگے بھی سارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور نون لیگ والے ان کے آگے کھڑے ہوں یہ انسان کا کوئی وطیرہ ہوتا ہے جو انہوں نے وسیم قادر کے ساتھ کیا آپ نے بالکل ٹھیک کا دھنکا وزیر اعلیٰ دھنکا ہی وزیر اعلیٰ لائے ہیں تب ہی تو کل ہمارا یہاں پر فنکشن ہو رہا ہے آپ ہی کہ سیار لاہور میں پوری سو دن کی کاردگردگی ہوگی اچھے اور بورے وزراء کو سب کے سامنے ڈیکلیئر کیا جائے گا کہ تمہاری یہ کاردگردگی تھی اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک چیف منسٹر کے ہاتھ میں تمام کے تمام اختیارات ہوں گے اور وہ جو چاہے گا جو کرے گا برائے نام وزراء نہیں ہوں گے اپنے اپنے کام کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی تاکہ وہ اس کو پورا کریں ورنہ وہ اس عزت کے اہل نہیں ہوگے یہ ہے نیا پاکستان جس کو ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے ابھی آپ مزید ڈھنکی باتیں دیکھیں گے مگر خدا رہا ہمیں قائم علی شاہ کہیں سے لانے کا مشورہ مد دیں وہ ہم نہیں لاسکتے یہ خواہش ہم آپ کی پوری نہیں کر سکتے اس کے لیے معذرت ہے اور باقی میں گزارش کروں گا میاں تارک صاحب سے بھی اگر کوئی وسیم قادر کے اوپر بوتل پھینک کے مارے تو اس کو واپس مارنی چاہیے کہ نہیں مارنی چاہیے مجھے اس کا جواب دے دیں یہ میں ان کی کافی الزامات کو میں بھی تسلیم کروں گا مجھے اس کا جواب دیں جی بریجر صاحب بریجر صاحب بریجر صاحب آپ کی بڑی اچھی بات ہم مان لیتے ہیں قائم علی شاہ کی بریجر صاحب بریجر صاحب بریجر صاحب بریجر صاحب بریجر صاحب بریجر صاحب بڑا عالی وزیرعالہ ہے ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے بھائی اب ہم کیا کریں اللہ تعالی آپ کو اور بلداروں سے نمازیں اور دوسری بات ہے کہ یہ جو باتیں ہمیں ہم بات ان سے کچھ کرتے ہیں اور بات یہ دوسری طرف لے جاتے ہیں گون کے آج دیکھیں پاکستان کا سب سے پڑا لکھا وزیرعالہ ہائیس جو ہے پوالیفائید وہ مراد علی شاہ ہے اور آپ جو لے کے آئے ہیں اس طرف دو منٹ مسلسل یہ بلوا کے دکھا دیں چابی ذرا زیادہ بھریں یا اسے چارٹ ذرا زیادہ کر دیں زیرعالہ کے کان میں ادھر سے بات ٹینکی ادھر سے دو منٹ مسلسل مجھے بول کے تو دکھا دیں نا ہمیں پتا چلے کہ بارہ کروم لوگوں کو جو ریپیزنٹ کرنے آیا ہے وہ بارہ منٹ سو چھوڑیں دو منٹ مسلسل بات کر سکتا ہے یا مزاق کرنا بن کریں کہ کس کی وجہ سے آیا ہے آہ کس کی کس کا مرید ہے کس کے اور کس کی سہیلی کے کہنے پہ بی پیو کی وہ تقدینیاں کر کے جانے سپریم پورٹ سے کھا کے آ رہا ہے وہ کہتے تھے تجھے نکال دیں گے معافی مانگ کے واپس آیا ہے تو اب چھوڑیں یا کیسی باتیں آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگوں کی یہ ذہنی غلامی ابھی بند نہیں ہوئی آپ نے ہم اسے نیازی راج سمجھتے تھے لیکن آپ کی کرتوتیں اسے نازی راج بنانے کی طرف جا رہے ہیں بس کریں اب مزاق بند کریں اللہ تعالی ہمیں پتا ہے اللہ تعالی آپ کو اور بزداروں سے نوازے اور نیازیوں سے نوازے لیکن اللہ تعالی پاکستان کو ان نیازیوں سے اور بزداروں سے بچائے اور کسی ڈھنگ کی قیادت کی طرف منتقل کرے جو غین رکھتے ہیں فاکہ آپ کو یہی بات ہے آپ لوگ اسی لئے آئے ہمیں طرح نے بڑے راگ گھائیں اس کے درباریوں کا گام ہی یہ ہے بھائی ٹھیک 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 اچھا میہ تاریخ صاحب یہ بورٹل والی بات بار بار بیچ میں آ رہی ہے اس کا جواب آپ دے دیں یہ ڈس انفرمیشن ہے اور نہ بوتل کسی نے ماری اور نہ بوتل کسی کو لگی اور نہ بوتل کوئی بوتل کا خود اکر ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں جب نہیں بات سن لے نا میں نے آپ کے درمیان مجھے بہت بہت آیا میں آپ کو بات بتاؤں میری پہ لے آپ نے بات کرتی میرا جواب لے لیں بات سن لے میں بلکل اس کا جواب بتاؤں نمان صاحب یہ دس انفرمیشن ہے یہ بلکل دس انفرمیشن ہے یہ میری سن لے نا بات ہے ہاں یا نا ان سے تو پوچھنے دینے میں مکمل کر لوں جی جی بتائیں بات یہ ہے کہ پہلے ایم پی اے بھی پاکستان مسلمی نون سے بنے اس کے بعد ان کو میاں محمد نوازشی صاحب اور میاں حمزہ شبازشی صاحب کے علاقے کے کوارڈینیٹر بنایا گیا پوری طرح حکومتیں انجائے کرتے رہے اب ان کو بہت باری بات دس انفرمیشن ہے بات سننے وہ دس انفرمیشن ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لیڈر اور ایک ورکر میں بات ہو رہی تھی تو اس میں ہم بھی بات کرتے ہیں تو اپنی بات پر آڑ جاتے ہیں یہ بات تو کوئی نہیں ہے میاں تاریخ صاحب بہت شکریہ آپ کا نومان صاحب آپ کا بہت شکریہ بریسے صاحب بہت شکریہ اور حکومت کی جانب سے وزراء کی کارکرد کی جانچی تو ضرور جائے گی لیکن ریال انڈکیٹر جو ہیں وہ عوام ہیں اور ایڈ دی اینڈ سب کو عوام کی عدالت میں جانا ہے ہمیں اجازت دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی